اب محمد عطیق میں آپ کے پاس آتا ہوں کیا شاہنباز کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ مسلمان ہے یا آپ لوگوں کی مانگے کیا راکیش جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 20 سال 25 سال پہلے بھی مسلمانوں کو آتنگوادی بنا کے پکڑا گیا تھا عدالتوں نے 25-25 سال بعد ان کو بے گناہ ثابت کیا اسی طرح سے اس کی بھی جانچ ہو جانے دیجئے مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ صاف ہو جائے گا دوسرا یہ کہ بھارتی اندہ پارٹی کی جو پروکتہ ہے میں ان کا کوئی جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ان کی پارٹی تو ان لوگوں کو فرنج ایلیمنٹ کہی چکی ہے تو لہٰذا فرنج ایلیمنٹ کا جواب دینے سے کوئی پائدہ نہیں ہے اب رہیہ آپ بہت دھائمان سنڈ کی جو بات کر رہے ہیں آپ دھر نپور شرما کے بارے میں شاید آپ بھول گئے سر نپور شرما کی شرچہ ہو رہی ہے نپور شرما کے بارے میں آپ بھول گئے تو سر مت کریے مت اس چرچہ میں جائیے مت مسلمان کو اتنا ڈیفرنٹ کریے کسی اپرادی کو کسی آتنگی کو کسی مسلمان ہے اگر آپ کو میری بات سنیے تو سن لیجے نہیں سر میں آپ کی بات سننا آپ نے کہا کہ فرنج ایلیمنٹ کا آنیلا جی اس پینل پر ہے میں نہیں سن لیجے سر آتھیک بھائی سن لیجے آنیلا جی اس پینل پر ہے آنیلا جی کو کیا ان کی پارٹی نے کبھی فرنج ایلیمنٹ کہا نہیں کہا تو اس کی چرچہ یہاں پر کیوں کر رہا ہے میں نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو فرنج ایلیمنٹ کا یہاں پر کون سے ان لوگ ہیں بھارتằنٹا پارٹی اپنے پروکٹا کو فرنج ایلیمنٹ کہہ چکی ہے ایسے پروکٹا اس میں ہے کیا وہ پروکٹا پاکٹی نے اس میں ہے کیا یا پھر ہمارا پینل پر ہے تو کیوں اس کی چرچہ یہاں پر اچھا سنیے میری بات سنیے آپ فائر کور جتنا دینا چاہتے دے لیجئے یعنی میں بلکل فائر کور نہیں دے رہا ہوں میں بلکل کور فائر نہیں دے رہا ہوں غلط بات کہیں گے تو بھروت کروں گا سر سوال پوچھا تھا اس کا جواب دیتے سیدھے سیدھے نہیں کہنے جاتے کہ نہیں اس کو کس پارٹی کے کس پروکٹہ کو فرینج ایلیمنٹ کب کہا تھا چلیے بولیے سنیے اب آپ میری بات سن لیجئے سراب سن لیجئے اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹاس دیا جاتا تھا دھرمانترن کے لیے چھوٹے جھٹے بچوں کو ٹاس دیا جاتا تھا ارے وہ ٹائم بھول گئے آپ آج بھی اتربدیش اور بھارت کے بہت سارے سکولوں میں بچوں کو سرسوتی وندنہ پڑھائی جا رہی ہے اس میں مسلمان بھی شامل ہیں یہ دھرمانترن نہیں ہیں لوگوں کو سور نمسکار دکھایا جا رہا ہے اسے مسلمان بھی شامل ہیں وہ دھرمانترن نہیں ہیں آپ اس کو دھرمانترن نہیں مانیں گے وہ سرکاری دھرمانترن ہے جو کی اپراد ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سرازو ہے تو آپ بیلنس کر کے ترازو کے پاس ماہ کریے کسی ایک طرح سریع اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کو غلط کی سزا بھی لی جائے لیکن سرکاری دھرمانترن بھی نہیں چلے گا کن اسکولوں میں سنیے نا سر کن اسکولوں میں سرسوتی بندنا کب کہاں کیا سر پہلی بات کی نہ تو وہ چوری چھپے ہو رہا ہے یہاں گیمنگ والے کو آپ جشفائی کر رہے ہیں مطلب گیمنگ میں وہ کہتا تھا سورہ آیتیں سیکھ کر آؤ تب ہی اگلے لیول پر جاؤ گے یا پھر زاکر نائکہ یہ ویڈیو دیکھ کر آؤ اور اس کی باتیں بتاؤ تب ہی اگلے لیول پر جاؤ گے یہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ ہندو بچوں کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں یہی تو دھرمانترن کس کا ہو رہا ہے ہندووں کا ہو رہا ہے آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں آپ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ دھرمانترن ہندووں کو ہو رہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہندو مسلمان کی تو بات ہو رہی ہے یعنی جو خود مسلم ہے وہ مسلمان بنے گا کیا کیا فالتو کی بات ہے تو پھر جائے کیا مسلمان ہندو بن جائے گا کیا سرزتی وندر پڑھ کر ہم نے کہا کہ مسلمان ہندو بن جائے سب ہی اپنے دھرموں کا پارک کریں بھارت کا سمیدان ہم کو اجازت دیتا ہے آپ سے زیادہ ان کو عربہ ہے اور آپ سے زیادہ اسکلوں میں گئے ہوں گے کہاں سرسطی بندرہ کونسا گیم چل رہا ہے